نمشکار نیشن نیوز आपका نام क्या है? मेरा नाम प्रनाय ठाकूर है आज जो बैठक हो रही है वो किस कारण से हो रही है? मैं पंचायत वाड सचीव संख का प्रदेश महा सचीव हूँ आज से चार साल पहले माने नितिश कुमार, मुखमंतरी स्री नितिश कुमार के द्वारा ڈریم پروجیکٹ کے روپ میں ساتھ نیش چاہ یو جنہا لاغو کی گئی انہوں نے پورے پنچائتی راج ادھنیم میں سنسودھن کر کے وارڈ سبھاؤں کو وارڈ کمیٹیوں کو پاور تو دے دیا اس میں سچیب تو بحال کر دیا لیکن اسے پچیس پیسے کی مزدوری آج تک نہیں دی گئی جو پنچائت میں بیٹھا ہوا وارڈ سچیب ان کے ایک ایک وکاس یو جنہوں کو دھڑاتل پر اتار رہا ہے بھرشتہ چار سے دن رات لڑ رہا ہے ہر اسٹر کے سبھی طرح کے لوگوں کے کمیسن کو روک وہاں دیوال بن کے کھڑا ہے اسے ایک روپے کا ریمنیرسن نہیں دیا جا رہا ہے اسی کے لیے اکروس نکالنے کے لیے اپنی مانگوں کو سرکار تک پہنچانے کے لیے الیکسن سے لے کر کے پنچائت چناؤں سے لے کر کے ہر طرح کے کام میں پنچائت وارڈ سچیب سنگ کے لوگ پنچائت میں بیٹھے ہوئے وارڈ اسٹریے سیکریٹری لوگ کندے سے کندہ ملا کے بیہار کے بیقاس میں دن رات کام کر رہے ہیں لیکن منی نتیش باہو کی نیند نہیں کھل لہی ہے ہم لوگوں کی ویدنا انہیں نجر نہیں آ رہی ہے بس اسی بات کو سرکار تک پہنچانے کے لیے تو ماننی ہے نتیش کمار سے آپ کا کیا سجھا ہوئے آپ نتیش کمار جی سے کیا چاہتے ہیں آپ کی نام کیا ہوا میں نام بکرم کمار ہوا میں پردیس سچیو ہوں پنچائتوار سچیو سنگ کا لیکنیش کمار صاحب کی کیا مانگ ہے ہم لوگ کا سرکار سے ہی مانگیں کہ جس طرح سے ہم لوگ کو سچیو انہوں نے وارڈ کروڑن پر مندھن سمیتی بنا کر کے ہم لوگ کو سچیو بحال کیے ہیں اس طرح سے ہم لوگوں کو سرکاری کرمی کا درجہ دیں اور ہم لوگ کا کم سے کم ایک ماندے فکس کریں جیسے جسے کی ہم لوگوں کو جیون جیو کا چل سکے جو بھی سیکرٹری ہم لوگ ایک لاکھ چودہ ہزار پڑے اور ہم لوگ دینک مجدوری جو بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ کو ایک روپیہ ہم لوگ کو نہیں ملتا ہے اور اسی لئے ہم لوگ سرکار کو دھیانہ کرسٹ کرنے کے لیے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ سرکار ہم لوگ کو باتوں کو سنے اور ہم لوگ پر گم بھیرتا سے چرچائے کریں کچھ نہ کچھ ہم لوگ کو ماندے دے جسے ہم لوگ کا جیون بسر ہو سکے تو اس پرکار سے کچھ مانگے تھیں جو مکھے منتری نیتیش کمار سے کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نیتیش کمار بیہار میں کیا کرتے ہیں ان لوگوں کی مانگ سنتے ہیں حالانکہ فیلحال دو دنوں سے وہ جیدیو کے کاریکارنی بیٹھک میں شامل ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کاریکارنی بیٹھک کے بعد ان کا کیا جواب آتا ہے فیلحال خبر میں سے فتنہ ہی ہے اب ہمارے ساتھ بنے رہیں اور دیکھتے رہیں نیشن نیوز تھنے بات